اسلام علیکم ہم بنانے چاہ رہے ہیں ثابت مونکی دال ٹھیک ہے ثابت مونکی دال آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ ہری دال ہوتی ہے اسے ابھی ہم نے دویا نہیں ہے یہ ثابت مونکی دال ہے یہ دیکھئے سبس کلر کی ہوتی ہے ایک سے لوگوں کو دالوں کے باروں میں اتنا پتہ نہیں ہوتا یا وہ بناتے نہیں ہیں تو اس لئے میں بتا رہی ہوں یہ ہم نے دھولی ہے اچھے سے آپ نے دھولی ہے اچھے سے ہم نے پانی لینا ہے تقریبا ہم نے یہ جو ککڑ ہے اسے ہاف یعنی کے لیا ہے ہم نے دھائی چمچ کے قریب مرچوں کو ڈالا ہے مرچوں کا پورڈر جو ہوتا ہے دیر چمچ ہم نے نمک کو شامل کیا ہے یہ سب کچھ آپ نے پانی میں پہلے ہی شامل کر دینا ہے پھر آپ نے دال کو ڈالنا ہے تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیا ہے حلدی کو یہ ہم نے ڈالا ہے سوکے دھنیا کا پورڈر دیر چمچ کٹی مرچوں کو شامل کر دیجئے ہری کٹی مرچوں کو شامل کر دیجئے ادرک لسن کے پیسٹ کو شامل کر دیجئے دو یا دیر چمچ آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ کو شامل کرنا ہے یہ دال پراتھے کے ساتھ یہاں آپ چابلوں کے ساتھ بہت ہی یمی لگتی ہے بہت ہی ڈیسٹ ہوتا ہے اب آپ اپنی دوئی ہوئی دال کو شامل کر دیجئے اس میں آپ اپنے اسے جب یہ پکنے لگ جائے ایک گھنٹہ آپ نے میڈیم فریم میں اسے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد یہ انشاءاللہ گھل جائے گی آپ نے پھر بھی اپنی دال چیک کر لینے ہے کہ گھلی کے نہیں گھلی ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھنے والے ہیں میڈیم فریم میں جب یہ پکنے لگ جائے تو آپ نے ایک گھنٹے بعد دیکھیں یہ کیسی ہے یہ دیکھیں ہمارے دال اچھے سے گھل چکی ہے اور گھل مل بھی چکی ہے آپ اسے جتنا پتہ کرنا چاہتے ہیں گھاڑا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ہم نے پیاس لی ہیں کٹی ہوئی اس طرح کی تو ہم اس میں اب ترکہ لگائیں گے دیسی گھی کا ہم اس میں ترکہ لگانے والے ہیں بہت ہی یمی بنتی ہے یہ دیسی گھی کے ساتھ یہ دیکھیں آپ نے صرف پیاس کا ترکہ لینا ہے اور کسی چیز کا ترکہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہری دال میں اس میں صرف پیاس کا ترکہ اچھا لگتا ہے اب جیکٹ چرکے کو ہنڈیا میں بھی شامل کر سکتے ہیں یا آپ کسی بول میں بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنی دال کو ترکہ لگانے چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح کی یعنی کہ لکھ کس طرح کی اس کی آئیے ترکے کے بعد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بنتی ہے گھر میں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسانے بنانا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی اور لاہور در کچن کو ضرور سکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی اچھے چھے اور آسان ریسپیز دیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی